اوزباللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم اوزباللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم چلان دیکھیں پلیس رول نائنٹین تھرٹی فور میں اس کی وضاحت ملتی ہے بنیزبہ سی آر پی سی کے ٹھیک ہے نا ایک بات یاد رکھی گا تو چلان پڑھنا ہو تو پلیس رول نائنٹین تھرٹی فور کو پڑھئی گا جی زمانے میں قادرزم زندہ تھے ٹھیک ہے قادرزم اس قانون کے تقریبا چودہ سار بات کی دیت ہوئی ہے یہ انڈیا پاکستان ازاد بھی نہیں ہوا تھا انگریزوں نے یہ قانون منایا تھا پلیس ریپورٹ کہلاتی ہے چلان یہ کوٹ پہ پیش کی جاتی ہے کوٹ اس پر بڑا ایویو دیکھتی ہے سرسری طور پہ دیکھتی ہے کوٹ کے لیے بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے بات جو ہے آپ کی سائٹیشن کے ساتھ دے رہا ہوں پی سی پاکستان کرمیرل لاؤ جرنل پاکستان کرمیرل لاؤ جرنل دوہزار تین میں پیج نمبر 244 پہ رکھا ہے اچھا ٹھیک نا اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کلیکشن ایویڈنس کولیکٹ کیا جاتا ہے اس کی بنیاد پہ یہ لکھی جاتی ہے اگر کلیکشن اف ایویڈنس نہیں ہوگا تو یہ ریپورٹ یعنی چلان بنی نہیں سکتا اور یہ اورل ریٹن اور ادھر کوئی بھی ہو سکتا ہے بھی آج کلیکٹرونک میڈیا ہے اس پہ بھی ایویڈنس ہو جاتے ہیں اور اوڑل ریٹن اور کہنا میں آدھر الیکٹرونک میڈیا بھی اس پہ شامل ہے اچھا یہ انفلونس ڈاکیمنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی انفلونس نہیں ڈال سکتا وکیل یا کوٹ یا کوئی بھی ادارہ انفلونسڈ ہے کوئی دباؤ بداؤٹ پریشر یہ ریپورٹ بنتی ہے اور یہ آئی او کون بناتا ہے انویسٹیکشن آفیسر بنا کے جو ہے وہ جمع کر انکواری انویسٹیکشن آفیسر کرتا ہے پھر وہ اس کوٹ پیش کرتا ہے جس سے کرمیل ٹرائل شروع ہو کرمیل ٹرائل اس چلان کے بغیر شروع نہیں ہو سکتا اور وکیل کا رول جو ہے وہ کب شروع ہوتا ہے جب کرمیل ٹرائل شروع ہوتا ہے اس وقت وکیل کہیں نظر نہیں آنا چاہیے اور بری بات ہیں ٹھیک ہے نا چلان سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے یاد رکھے گا چلان سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی مشہور ہے وہ ہے F.I.R 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 ہوتی ہے F.I.R سے انویسٹیکشن وغیرہ ہوتی ہے اس کی بیسس پر چلان بنتا ہے اور چلان کس بیسس بنتا ہے میں نے یہ بتا دی ہے بیسس چلان کی میں نے آپ کو بتا دی یہ ہے سب چلان کی بیسس ہیں ان کی بنیاد پہ چلان بنتا ہے اور چلان کا انیشیٹیو جو ہے سٹارٹ پروسس جو ہے وہ F.I.R سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد یہ چلان جو بن جاتا ہے تو یہ ultimate court میں جاتا ہے اور court میں جانے کے بعد proceeding شروع ہوتی ہے اچھا ہے اگر آئیو چلان سمیٹ نہ کرائے تو court کمپیل کر سکتی ہے اس کو بلکل ہی کمپیل کر سکتی ہے court کہے گی چلان جمع کراؤ کیوں نہیں جمع کرالے اور آفٹر سمیشن آف چلان کربنل ٹرائل شروع ہوتا ہے یہ CRJ 2004 پر جمع 404 میں باقیدہ منشن ہے ٹھیک ہے نا ایک بات یہ کلیر ہو گئی اب اچھا کیوس کہا ہوتا ہے یا تو وہ جیل میں ہوگا آپ کہیں گے یا یا وہ بیل پہ ہوگا تو ایکیوس اس وقت کہا ہوتا ہے یاد رکھئے ہیں یا تو وہ بیل دیوی ہوتی اس نے یا اس نے جوڈیشل ریمانڈ پر ہوتا ہے ریمانڈ پر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایکیوس تو یہاں ہوگا ایکیوس تینکیو